یہ سر ٹریڈ آرگنیزیشن ایکٹ بل ہے گیارہ اکتوبر دو ہزار بائیس کو جوائنٹ سیشن میں ٹریڈ آرگنیزیشن ایکٹ بل کو ہمارے سے منظور کروایا گیا فائن ہو گیا جوائنٹ سیشن میں سپیشلی بلا کے جوائنٹ سیشن اس کے بعد دو ماہ بعد پتہ نہیں کیا ہوا اچھا اس وقت بھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ یہ بل کیوں پاس کھایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد اب بل اس کو دو چار پانچ چھ دن ہوئے ہیں قومی اسیمبلی سے پاس کروایا گیا ریورس کروایا گیا یعنی جو جو جوائنٹ سیشن میں بل پاس کروایا اس کو ریورس اب کرایا گیا قومی اسیمبلی میں اوکے پھر ہمیں نہیں پوچھا گیا اب آج سینٹ میں یہ میں نے دیکھا تو ایجنڈے پہ تھا تو یا تو پھر آپ ہمیں میمبر نہیں سمجھتے کولیگ نہیں سمجھتے تو آپ چاہتے ہیں صرف ہم آپ کی باتوں پر انگوٹ لگا دیں تو یہ بڑی زیادتی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ پہلے اس بل کو جوائنٹ سیشن میں پاس کیوں کروایا گیا اور پھر اسی بل کو اس کو ریورس کیوں کیا جائے دراصل اس کی سریک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ فیڈریشن جو ہے چیمبر آف کومرس اس کے دو گروپ ہیں اور ان دو گروپوں کی آپس میں جائے رہا ہوتا ہی ہے انہوں نے یہ بل پاس کروایا ایک گروپ نے اکتوبر میں جوائنٹ سیشن میں کہ جی یہ دو سال مدد کر دی جائے فیڈریشن کے سبکی دوسرے گروپ نے غالبن اپروچ کیا ہوگا اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ انڈو کریں اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں گروپ اس چیز کو ان پرنسپل مانتے ہیں کہ مدد دو سال ہونی چاہیے لیکن وہ کہتا ہے ایک گروپ کہتا ہے یہ میرے سے شروع ہونی چاہیے مدد جو سٹنگ کرنٹ ہے دوسرا کہتا ہے نہیں یہ جائے ہم آئے تو ہمارے لئے دو سال کر دو کڑوا کڑوا تھو تھو مٹھا مٹھا ہاپا میرا یہ سر اسمیرس تھی اور میں نے اس بارے میں میں نے محترم نویت کمر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ان دی پریزنس آف آنری بلیٹس آف رضا گلانی میں نے انہوں نے کہا دیکھئے ہم لوگوں کو اس پیٹی چیمبر پولیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہیے بھئی یہ ان کا مسئلہ ہے وہ خود جانے کریں لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہ جائے ہمیں نہ پہلے اعتماد میں لیا جاتا ہے آج بھی نہیں لیا گیا تو گزارش یہ جی تو گزارش یہ ہے میری سر اس میں اور پھر پھر یہ جو دونوں پارٹیز ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی چلے گئی ہوئی ہیں ایک پارٹی کو سٹے مل گیا ہوا ہے ہمیں یہ بتایا جائے کم از کم کہ ہمارا کیا انٹریسٹ ہے ہمیں تو چاہیے کہ نیوٹرل ہو کر انبائسٹ ہو کر ہم دونوں پارٹیوں کا جو بھی آپس میں تیہ کریں وہ عدالت معاملہ تیہ کرتی ہے کریں یعنی یہ تشہ بنا دیا گیا کہ پہلے ہمارے سے جوائنٹ سیشن میں ایک چیز منظور کرائی جاتی ہے اور اس کے بعد اسی کو ریورس کیا جاتا ہے تو کم از کم کوئی ریزن ہوتا ہے ہر ایکشن کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا وہ ہمیں بتایا نہیں جاتا اس لئے میری بڑے عدب سے گزارش ہوگی سر یہ کہ ہمیں ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے اور let the both parties وہ چیمبر کے لوگ ہیں وہ کیسے کہیں ڈیسائیڈ کریں اور میری سر یہ اس میں درخواست ہوگی آپ سے کہ اس معاملے کو کمیٹی کے سپرد کیا جائے تاکہ ہم لوگ وہاں بیٹھ کر منسٹر صاحب سے بات کریں سوال کریں کہ پہلے کیوں انہوں نے جوائنٹ سیشن میں قبول کیا اس کو پاس کرایا اور پھر کیا ان پر ایسا کوئی پریشر آیا کہ جس پر انہوں نے اس کو بیورس کرانے پر تلے ہیں چونکہ یہ عدت ہی طرح عدت بٹیر والا معاملہ نہیں چلے گا سر تو میری بڑی برنتی ہاتھ جوڑ کلتے جائے کہ اس معاملے کو یہ ٹریڈ اورگنیزیشن بل کو کمیٹی بیجیں گے سر جب ابھی تو انہوں نے خود ڈیفر کریا ہے جب بھی آئے گا تو کمیٹی بیجیں گے آپ سارے ہوں گے اس دن انشاءاللہ میربانی ٹھیک ہے سر کمیٹی میں پھر ڈسکس ہوگا نا ابھی جب اس دن بل آئے گا تو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سر عرفان صدیقی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر لیں گے سر کمیٹی میں بیجیں گے جی آپ کو بھی